اعوذ باللہ السمیئے العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لہذا وما کنا لنا تدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین وعلا اہل بیت تیبین التاہرین المعسومین المزنومین المنتخبین المنتجبین الَّذِينَ مِن الْعَانِ الْعَوْمِ الْعَوْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا مِن الْعَوْمِ اندرات اس سال اس سلسلہ مجالس کا موضوع ہے آل اور فیل اس مناسبت سے میں نے سورہ صف کی دوسری آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا اس آیت میں خالقِ کائنات ایمان لانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آواز دے رہا ہے کہ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ایک سلام آل اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نظر میں اس آل کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کی تصدیق کے لیے فیل موجود نہ ہو ایک سلام آل اللہ سلیلہ مجالس کا محمد بارالعزیزوں آج دوسری مجلس اس خمسے کی کل بھی آپ نے سمات فرمایا ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ کل آپ نے کیا سنا لیکن آج کیونکہ میں پہلی مجلس میں فضائل اہل بیت بیان کرنے کا شرف حاطر کر رہا ہوں لہذا تھوڑی سی تمہین آپ کے خدمت میں عرض کرنا ضروری دیکھیں حضیزوں جب کوئی بھی ذاکر مجلس پڑھتا ہے تو پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے خطبے میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے اس کے بعد بسم اللہ کا سہارہ لے کر حمد الہی اور پھر اللہ کے رسول اور اہل بیت پر صلوات اور سلام اور پھر دشپنان محمد آل محمد پر لعنت اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد زاکر یہ خطیب یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خطبے کو بھی تھوڑا سا غور سے سننے کی کوشش کیا کیجئے کہ پھر زاکر کہتا ہے اور اگر حدیث پیش کرتا ہے تو کہتا ہے کہ رسول اللہ کہ رسول اللہ کا قول ہے اور اگر آیت پڑتا ہے تو کہتا ہے کہتا ہے یعنی وہ اللہ جو تبارک بھی ہے اور تعالی بھی ہے اس کا یہ قول ہے اور پھر آیت کی تلاوت کی جاتا ہے عزیزوں آج کی مجلس میں میں آپ کی خدمت پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے آل کا کیا مطلب دیکھیں قبلہ عام طور پر جب ہمارے جیسا کوئی زاکر کہیں مجلس پہننے کے لئے جاتا ہے تو اکثر لوگ آ کر زاکر کے کان میں بڑی خاموشی سے چھپکے سے یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی دوسرے فرقے کے افراد بھی ہیں مخلوط مجمع ہے کوئی اختلافی موضوع نہ چھڑیے کوئی کانٹروورشن ٹاپک نہ چھڑیے عام طور پر میں سمجھتے ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ اختلافی موضوع سے مراد ہے خلافت اختلافی موضوع سے مراد ہے فدق اختلافی موضوع سے مراد ہے جنگ کے میدان میں رسول کے پاس بیٹھنے والوں کا فرار اختلافی موضوع سے مراد ہے مولا علی کا بستر رسول پسونا اور کسی کا غار میں رونا یہی سمجھتے ہیں لوگ لیکن عزیزوں صاحبان نظر یہاں بیٹھے ہیں نہایت پڑھے لکھے حضرات یہاں پر تشریف فرمائیں ہمارے استاد جناب بہترین خطیب ہیں انور صاحب قبلہ تشریف فرمائیں حسن سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آفتاب مرسی خانی جناب سید حضر نواب جعفری صاحب تشریف فرمائیں جنہوں نے ہم نے اپنے بچپنے سے انہیں دکھا کہ انہوں نے مرسی خانی کے لیے لائف سپورٹنگ اکران کیا اور ایک ایسا فن جو تقریباً شہر لکنو میں ختم ہو رہا تھا اس کو انہوں نے دوبارہ جاری کیا زندگی اتا کی اور اب ما شاء اللہ کسرس سے مرسی خان حضرات موجود تو دیگر پڑے لے کے حضرات یہاں تشریف فرمائیں آپ حضرات انشاءاللہ بات کو محسوس کریں گے عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اللہ سے لے کر یا یوں سمجھیں کہ اللہ کی رویت سے لے کر حیامت تک تمام کے تمام دینی معاملات پر غور کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے دیکھیں میں پڑے لے کے لوگوں سے گفتو کر رہا ہوں کہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اصول اور فرو میں کوئی رکن دین ایسا نہیں ہے جس کے سلسلے میں غدیر اور ثقیفہ میں اختلاف نہ ہو ایک صلاوات پڑھے بھر محمد اللہ بھئی ایک صلاوات پڑھے بھر محمد اللہ اب یہاں کا یہ موضوع نہیں ہے دیکھیں میں موضوعی کیلئے آپ کی خدمت میں یہ چیز عرض کر رہا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اختلاف نہ ہو یہ الگ بات ہے کہ کچھ اختلافات ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان ہیں بین الناس ہیں اور کچھ وہ ہیں جو بین العلماء ہیں یعنی علماء کے درمیان میں اختلافات ہیں عوام الناس اس سے واقف نہیں اسی طرح کہ اختلاف قرآن کے سسلے میں بھی ہے یعنی قرآن کے سسلے میں بھی بہت سے اختلافات ہیں لیکن ایک اختلاف قرآن کے سسلے میں بھی ہے اور وہ اختلاف کیا ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کا قول یا اللہ کا کلام سمجھا جائے یا اللہ کی مخلوق سمجھا جائے ایک صلافات مرحبال محمد ایک صلافات مرحبال محمد ایک صلافات مرحبال محمد محمد لیکن تبرا میری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ جو ادق ترین مضامین ہیں ان کو پڑھ کے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے بزرگ تو جس زبان میں بھی پیش کیا جائے سمجھ لیں گے لیکن بچے آسان زبان سمجھتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان کر کے پڑھ دوں تاکہ سب کی سمجھ میں بات آ جائے دیکھیں حضیتوں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یا قرآن مجید اللہ کی مخلوق اس سسلے میں بھی بحث ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس بحث کی بنیاد میں بھی ایک اختلاف ہے ایک صلافات محمد 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 مکمل طور پر آپ میری طرح متوجہ رہے تو ہو سکتا ہے بات آتا ہے بہت جائے کہ اس کی بنیاد میں بھی ایک اختلاف اختلاف کیا ہے کہ اللہ کو متقلم ہم بھی مانتے ہیں اور اللہ کو متقلم وہ بھی مانتے ہیں یعنی ہمارے یہاں جو صفات ثبوتیاں ہیں ان میں بھی ہے کہ اللہ متقلم ہے اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ متقلم ہے لیکن ہمارے ماننے میں اور ان کے ماننے میں فرق یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ متقلم بزات ہے میری طرف متوجہ رہے ہیں متقلم بزاعت متقلم بزاعت کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے ابھی نایاب حلوری صاحب آپ کے سامنے شعر پڑھ رہے تھے آپ سن رہے تھے یہ ہم متقلم بزاعت ہم مجلس پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں یہ ہم ہیں متقلم بزاعت ہمارے ہوٹ ہل رہے ہیں ہماری زبان حرکت کر رہی ہے الفاظ باہر آ رہے ہیں آپ کے کان سماج فرما رہے ہیں یہ ہے متقلم بزاعت ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ متقلم بزاد لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ متقلم بزاد نہیں اس لیے کہ اگر اللہ کو متقلم بزاد مانیں گے تو پھر اس کی زبان ماننا پڑے گی جب زبان مانیں گے تو دہن ماننا پڑے گا جب دہن مانیں گے تو چہرہ ماننا پڑے گا جب چہرہ مانیں گے تو بدن ماننا پڑے گا ایک سلاوات بڑھا بار بہم اللہ اب آپ مجھے بتائیے عزیزوں کہ کس کی توہی زیادہ مضبوط ہے تو ہم اللہ کو اپنی طرح کا متکلم نہیں مانتے یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ جیسے ہم کلام کرتے ہیں آپ کلام کرتے ہیں آپ کلام کرتے ہیں اس طرح اللہ متکلم نہیں ہے پھر اللہ کے متکلم ہونے کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید کوئی سمجھدار پڑھا لکھا آدمی خاموش نہ رہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ متکلم بزاد ہے جیسے ہم کلام کرتے ہیں ایسے ہی وہ کلام کرتا ہے ہمارے آئمہ نے ہم کو بتایا کہ اللہ متکلم بزاد نہیں ہے بلکہ اللہ کے متکلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق کلام ہے ایک صلاوات پڑھیں بل محمد وعالی محمد کیا سکھیں ایک صلاوات دور پڑھیں بل محمد وعالی محمد بلکہ آپ نے کہ وہ کلام کا خالق ہے وہ جس شئے میں چاہے اس میں کلام پیدا کر دے جس شئے میں چاہے اس میں کلام پیدا کر دے تو اب اس سے نتیجہ کیا نکلا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قرآن جو کلام اللہ کے طور پر ہمارے سامنے آئے یہ اللہ کے متکلم بزاد ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ خالق کلام ہے تو یہ نتیجہ نکلا یا نہیں نکلا کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے صلاح آپ نے یا نہیں سنا کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے اب آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا بھائی کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے تو جیسے دیگر چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں ایسے قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے اب یہ شیعہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ سارے مسلمانوں کا رسول کہہ رہا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلقت قرآن سے بھی پہلے قرآن سے بھی پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا تو بھئیہ جب قرآن محمد جیسا نہیں تو مسلمان محمد جیسا بھئیہ تھوڑا تھوڑا آگیا تو آئیے آئیے قریبا سمجھ لیا دیکھیں اس میں اور بھی بہت سو رخ ہے وہ بھی میں آپ کے خطے پیش کر سکتا ہوں لیکن بارہ میں بات کو آگے پڑھا رہا ہوں تو میں ارجے کر رہا تھا کہ اللہ کے قول کا مطلب اللہ کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق کلام ہے وہ جس شائع میں چاہے اس میں کلام پیدا کر دیں جس شائع میں چاہے اس میں کلام پیدا کر دیں وہ چاہے تو موسیٰ کے لیے جھاڑیوں میں کلام پیدا کر دیں کیا سو رہا ہے وہ چاہے جب موسیٰ کے لیے جھاڑیوں میں کلام پیدا کر دیں وہ چاہے تو پتھر میں کلام پیدا کر دیں وہ چاہے تو پہاڑوں میں کلام پیدا کر دیں وہ چاہے تو پہاڑوں میں کلام پیدا کر دیں اب عجیب و غریب بات ہے کہ اگر مجلس میں یہ پڑھا جائے کہ اللہ نے کہ کوئی حیرت نہیں ہوتی اور اگر یہ کہا جائے کہ شبہ میراج اللہ نے علی و وسیلہ بنایا ایک سلوات برحمد و حمد میں نے صرف آپ کے سامنے اس لیے ارس کیا کہ یہ ہے قال اللہ کہ اللہ کہہ رہا قال اللہ تبارک و تعالی اس کے بغیر کوئی مجلس کا آغاز نہیں ہوتا اب اللہ کی شان کیا ہے کہا اس کی شانی ہے اب فیل بھی سن لیجے اس کا فیل کیسے ہوتا ہے کہا اس کے فیل کی شانی ہے یہ بھی قرآن ہے کہ کن فیعکون ایک سلوات بڑا 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 بہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ کن فیعکون اس میں مکمل موضوع ہے کن فیعکون قول بھی ہے فیل بھی ہے ایک سلوات بڑا 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 Sinn ایک صلاوات وہ کہتا ہو جا اور وہ شائع ہو جاتی ہے حضید و ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر ساد امالی شیخ صدوق آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کن فیقون بھی تم کو سمجھانے کے لیے ہے سنوائے مجموعہ یا نہیں یہ کن فیقون بھی تم کو سمجھانے کے لیے ہے ورنہ اللہ کسی شائع کو خلق کرنے کے لیے دو حروف کے اس مجموعے کا بھی محتاج نہیں ہے اللہ کسی شائع کو خلق کرنے کے لیے دو حروف کے اس مجموعے کا بھی محتاج نہیں ہے امام نے فرمایا کہ کن کا مطلب ہے اللہ کا ارادہ کل کا مطلب ہے اللہ کا ارادہ تو وہ ارادہ کرتا ہے وہ شائع خلق ہو جاتی ہے اللہ نے ارادہ کیا چاند پیدا ہو گیا اللہ نے ارادہ کیا سورج خلق ہو گیا اللہ نے ارادہ کیا ہوایں خلق ہو گئی اللہ نے ارادہ کیا آسمان پیدا ہو گیا اللہ نے ارادہ کیا زمین خلق ہو گئی تو وہ ارادہ کرتا ہے جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے ویسے ہی وہ شائع ہو جاتی ہے وہ ارادہ کرتا ہے وہ شائع ہو جاتی ہے تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کی خلقت اللہ کسی شائع کو خلق کیسے کرتا ہے اس کا فعل کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ کن فیا کون وہ ارادہ کرتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ شائع ہو جاتی ہے سنی عزیزوں کتاب کا نام ہے القطرہ لکھنے والے آغاہ مستمبت آغاہ مستمبت نے اپنی کتاب القطرہ میں لکھا کہ ہمارے چھتے امام کے زمانے میں سنی عزیزوں اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو آپ کو اختیار ہے کہ مانے یا نہ مانے لیکن آپ کے امام کے خوال آپ کے حوالے کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں چھڑے امام کے زمانے میں امام کے ماننے والے سنیے دیمارہ ارز کر امام کے ماننے والے نظریاتی اعتبار سے دو حصوں میں بڑھ گئے دیکھیں ایک بات میں بار بار کہا کرتا ہوں اور یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ نظریاتی اختلاف کوئی بری شائع نہیں ہوتا جو لوگ کہتے ہیں صاحب ان کا یہاں اختلاف نہیں ہے ارے بھئی جہاں کوئی نظریہ ہوگا وہیں تو نظریاتی اختلاف ہوگا سلاوات بڑھے بار بحمد ایک سلاوات بڑھے بار بحمد وہاں آلے گا اس بات کو لوگاں طرف میں سمجھتا ہی نہیں بھئی جو حالہ میں تھوڑی نظریاتی اختلاف ہوتا ہے جملہ ہے اگر آپ نے محسوس کر لیا تو آپ پہ کام آئے گا کہ بھئی نظریاتی اختلاف علم کی دین ہے سمجھ رہایا فساد جہل کا نتیجہ ہے ایک سلاوات بڑھے بار بحمد و آلے بحمد فساد ایک سلاوات اور بڑھے بار بحمد و آلے بحمد بڑھے 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 علماء کے درمیان نظریاتی اختلافات رہے نہ معلوم کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مثلا شیخ مفید مانتے تھے اور اللہ ماما جلسی نے انہیں نہیں مانا کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ شیخ صدوق کچھ کہہ رہے ہیں اور شیخ مفید کچھ کہہ رہے ہیں نہ معلوم کتنے معاملات میں سید رزی اور سید مرتضی جو دونوں سگے بھائی تھے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا تو بہراد جہاں علم ہوتا ہے جہاں کوئی نظریہ ہوتا ہے جہاں ویوز ہوتے ہیں وہاں ڈیفرنسز بھی ہوتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں ڈیفرنسز بھی ہوتے ہیں لیکن نظریاتی اختلافات کی بنیاد پر فرقے نہیں بنای جاتے ہیں محمد سنیے حضیدوں اب امام کے زمانے میں چھٹے امام کے زمانے میں دو نظریہ پیدا ہو گئے کچھ چاہنے والے اہلِ بیعت کے وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ خلق کرنا خلق کرنا رزد دینا اولاد عطا کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کا کام اللہ کے علاوہ نہ کوئی خلق کر سکتا ہے نہ اللہ کے علاوہ کوئی رزد دے سکتا ہے اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد عطا کر سکتا ہے سنیے اور دوسرا گروہ یہ کہہ رہا تھا دوسرا نظریہ یہ تھا کہ نہیں اہلِ بیت بھی خلق کر سکتے ہیں اہلِ بیت بھی رشت خطا کر سکتے ہیں اہلِ بیت بھی اولاد عطا کر سکتے ہیں اب دونوں کے درمیان بحث ہوتی رہی جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو کہا چلو چل کے امام سے پوچھتے ہیں دونوں امام کے پاس آئے دیکھیں بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے آپ پر میں آپ کی خطبت میں عرض کر رہا دونوں امام کے پاس آئے امام نے دونوں سے پوچھا بھرپور 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 بھر آیا امام نے فرمایا سنو اللہ اپنے ارادے سے دیکھیں میں الگ نہیں ہوں موضوع سے اللہ اپنے ارادے سے خلق کرتا ہے اللہ اپنے ارادے سے رزق عطا کرتا ہے اللہ اپنے ارادے سے اولاد عطا کرتا ہے اللہ اپنے ارادے سے زندگی اور موت عطا کرتا ہے اور ہم محمد و آل محمد اللہ کے ارادے کے ٹھکانے ہیں ہم کون ہیں کہ ہم اللہ کے ارادے کے ٹھکانے ہیں ارادے کا مطلب کیا ہوتا ہے ارادے کا مطلب ہوتا ہے چاہنا ارادے کا مطلب ہوتا ہے چاہنا یہ اتنی دیور سے آپ نے اشار سمیں ہیں اب میں دیکھتا ہوں کہ عدب میں آپ کی کتنی دلچسپی ہے یہ جملہ آپ کے درمیان رائے گا ہو گیا تو قابل افسوس وقام ہوگا کہ ارادے کا مطلب ہوتا ہے خبلہ سنیاں کا شوارہ بیٹھیں ان سے خصوصی دار چاہوں گا ارادے کا مطلب ہوتا ہے چاہنا تو آپ سمجھ میں آیا کہ اللہ اور اہلِ بیت کے درمیان تعلق یہ ہے کہ اہلِ بیت اللہ کو دل سے چاہتے ہیں اور اللہ ان کے دل سے چاہتا ہے سلوات بل بحمد وآل بحمد ایک باواز بلن سلوات پڑھے بل بحمد وآل بحمد سنا آپ نے توزینو یہ ہے کن فیہ کون سمجھ رہے ہیں کن فیہ کون کن کا مطلب ارادہ تو آپ سمجھ میں آیا آپ کی کہ ارادہ کہاں ہے اہلِ محمد کہنا ہے کہ ہم اللہ کے ارادے کے ٹھکانے ہیں میں آپ کو ایسی جگہاں لے جا رہا ہوں جہاں ہو سکتا ہے آپ نے سوچا نہ ہو کہ آپ وہاں تک سفر کریں گے پوری توجہ آپ حضرت کی چاہتا ہوں عزیزوں آپ کو معلوم ہے جنابِ مریم کی آغوش میں بچہ ہے یہودی آئے یہ تمہاری گود میں بچہ کیسے آ گیا جنابِ مریم نے خاموشی کا روضہ رکھ لیا کسی ذاکر نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ جنابِ مریم کا مرتبہ ہی یہی ہے کہ عورت ہونے کے باوجود خاموشی کا روضہ رکھ لیا ایک سلامات پر حبال بحمد ایک باہبال بلن سلامات پر حبال بحمد انشاءاللہ پڑھان کی موجود کا مرضوئی الدین اور خواتین ایک سلامات پر حبال بحمد ایک سلامات پر حبال بحمد ایک سلامات پر حبال بحمد تو جنابِ مریم نے خاموشی کا روضہ رکھ لیا پھو جائے تمہاری گود میں بچہ کیسے آ گیا تو انہوں نے جنابِ عیسیٰ کی طرف بشارہ کیا ساری باتیں آٹکسے نہیں ہوئی جنابِ عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی القتاب و جعلنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب بتا کی ہے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے ساری باتیں آپ سنتے ہیں نا تو یہ جنابِ عیسیٰ تھے اللہ نے جنابِ عیسیٰ کی خلقت کی قیفیت کیا بیان کی یہی بیان کی کہ عیسیٰ عالمِ خلق کی پیداوار نہیں ہے یہ مخلوط نطفے کی پیداوار نہیں ہے پھر کیا ہے کن فیقون عیسیٰ کون ہے خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہو جائیے کہ عیسیٰ کون ہے نہیں سمجھے شہدہ آپ یہ کہیں آپ اور جا رہے ہیں عیسیٰ کون ہے کہ کن فیقون کیوں مذہر ہے کن فیقون کا مذہر جنابِ عیسیٰ اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گئے کن کا مطلب کیا ہوا کہا اللہ کا ارادہ کن کا مطلب کیا ہوا اللہ کا ارادہ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا امام فرما رہا ہے کہ ہم اللہ کے ارادے کے ٹھکانے ہیں صرف آپ نے نہیں صرف ہم اللہ کے ارادے کے ٹھکانے ہیں اب جو آپ سنتے ہیں کہ جب ہمارے امام ظہور فرمائیں گے عیسیٰ بھی آئیں گے عیسیٰ بھی آئیں گے ہمارے امام جنابِ عیسیٰ سے کہیں گے اخلاقا مروتا کہ آپ نماز پڑھائیے تو جنابِ عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیے اس لیے کہ اس نماز کو آپ ہی کے لیے قائم کیا گیا ہے پھر ہمارے امام نماز پڑھائیں گے جنابِ عیسیٰ نماز پڑھیں گے جی چاہے تو بولیے گا جی چاہے تو خاموش رہیے گا میں کہوں گا عیسیٰ اس لیے ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے کہ جنابِ عیسیٰ کن کی حقیقت کو پڑھائیں گے سلاما کچھ چیزہ آپ یہ خضبت میں عرض کروں گا اور یہ میں نے سورہ السف کی آیت کا انتخاب بھی کسی وجہ سے کیا ہے کل یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کس لئے نازل ہوئی اور کل لوگوں کے لئے نازل ہوئی اور اس آیت کے بعد اللہ نے کل لوگوں کی تعریف کی انشاءاللہ وہ باتیں بھی آپ کی خضبت میں عرض کرنا ہے لیکن آج یہیں بارواد کو تمام کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بات ضرور آپ کے خضبت میں عرض کروں گا کہ دیکھئے عزیزوں جناب عیسیٰ ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے ہمارے امام عیسیٰ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے چون ہی پڑھیں گے کیسے لیے کہ ماسوم ہمارا امام کیا سن رہے ہم ہ اللہ کے لئے توجہ و Akbarات کی جاتا ہوں حالیٰ کہ عیسیٰ بھی ماسوم ہے لیکن وہ اصمت اور ہے یہ اصمت اور ہے جناب عیسیٰ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں تو کسی آئے غیرے کے پیچھے کیسے نماز پڑھ لیں گے سن رہا تھا نہیں سنے کسی آئے وہ غیرے کے پیچھے کیسے نماز پڑھ لیں گے نہیں ابھی بات مکمل نہیں ہوئی دیکھیں پیغام دینا بہت ضروری ہے حضیدوں ہمارے اور آپ کے آٹھ فے امام امام ہے علی جبنی امون صحرزہ علیہ السلام دیکھیں حضیدوں پھر میں آپ کے سامنے آرز کروں گا لما تخولونا مالا تفلون وہ کہتے چون جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں مامو رشید امام رضا سے کہہ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کل نماز عید آپ پڑھا دیں ہاں 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 سنا نہیں آپ نے اب یہاں بھی مامو رشید سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں سنا نہیں آپ نے بھائی ایک صلی اللہ علیہ وآلہم اللہ نہیں غور کیا آپ نے تو بہارہ نظید ہو مامو رشید نے ہمارے امام سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نماز آپ پڑھا دیں امام نے کہا ہم سے نماز نہ پڑھوا جو پڑھاتا ہے وہ نماز پڑھا دے گا کہا نہیں ہم چاہتے ہیں آپ نماز پڑھائیں امام نے کسی وجہ سے قبول کر لیا ٹھیک ہم نماز پڑھائیں گے اب دوسرے دن امام کے گھر کے سامنے ساری خلقت جمع مامو رشید نے خلق بھیجا ذری قبع بھیجی ولی اہد سلطنت ہیں جانشین ہیں ذری قبع پہن کے نکلیں گے خلق پہن کے نکلیں گے سواری بھیجی بگی کھڑی ہوئی ہے وہ جو اس پہ امام سوار ہوں گے عیدگاہ تک جائیں گے آگے آگے لوگ ہاتھوں میں جھنڈے لیے ہوئے ہوں گے پیچھے بھی سپاہیوں کا سسلہ ہوگا اس طرح سے امام نماز پڑھانے کے لیے شہانہ شان و شوقت سے جائیں گے بہت توجہ آپ حضرات کی شہانہ شان و شوقت سے جائیں گے اس کو معلوم ہی نہیں تھا قسم خدا کی ازنگام پہلے سے ذہن میں نہیں تھا پہلے سے نہیں تھا مولا کی عطا ہے جوہم رس کرنا ہوں اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ الہی محمد اور ہوتے ہیں شاہی محمد ہوتے ہیں ایک سلوات بered بروحمد بالے ایک سلوات اور مہدبہ محمد وآلہ الہی امام اور ہوتا ہے شاہی امام اور ہوتا ہے تو بہرحال بہر لوگ انتظار کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے آٹھو امام اپنے گھر سے نکلے کیسے کیسے نکلے کہا ماما دیت الحنق کیے ہوئے دیت الحنق کا مطلب ہوتا ہے امامے کا ایک سرہ کھول کے اور اس طرح سے کندے کو بڑھا لیا جاتا ہے اس طرح سے امام نکلے گھرے باند چاک ہے لوگ سمجھے کہ یہ سوالی کی طرف بڑھیں گے وہ سارے خلط ولد تو پہنانی امام نے سادہ سے لباس پہن کے گھر سے باہر نکلے جیسے ہی باہر نکلے ایک پرتبہ آسمان کی طرف دیکھا دیکھنے کے بعد آپ کی آج میں امام نے کہا اللہ اکبر کیا کہا امام نے امام نے کہا اللہ اکبر جیسے ہی امام نے کہا اللہ اکبر لوگوں کو احسان محسوس ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہے اللہ اکبر کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہے اللہ اکبر میں کہوں گا چونہ محسوس ہو کسی نے ہمارے آج و امام ہی سے تو پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ سورہ انکبوت کی جو یہ آیت ہے نماز کے سسلے میں کہ انہ السلاطہ تنہا آن الفہشائے والمنکر والا ذکر اللہ اکبر وصول کافی میں موجود ہے مولا یہ بتائیے کہ نماز تسمجھ میں آگئی کہ جو انسان کو فہوش سے بتاتی ہے منکر سے بچاتی ہے لیکن یہ ذکر اللہ اکبر کون ہے امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کہا نہنو ذکر اللہ ونہنو اکبر ہمیں ذکر اللہ ہیں اور ہمیں اکبر ہیں اب سمجھ آیا کہ یہی ذکر اللہ ہیں یہاں بھی پڑھ چکا ہوں پورا خمسہ یہی ذکر اللہ ہیں اور یہی اکبر ہیں جب لا دوسرا آپ کی خطبت میں آنس کر رہا ہوں آرہ بھئی آپ جو امام رضا نے فرمایا اللہ اکبر تو سائر زی بات ہے کہ ساری کائنات کا اللہ اکبر کہنا اور ہے اور جو خود اکبر ہو اس کا اللہ اکبر کہنا تو امام نے فرمایا اللہ اکبر جیسے ہی کہا اللہ اکبر بس ایک کائنات کے سرے سرے سے اللہ اکبر کی آواز آئی عیدگاہ کی طرف آگے بڑھے تو انہیں دور چلے پھر کہا اللہ اکبر پھر انقلابی کیفیت نہ مدار ہوئی قریب پہنچ گئے عیدگاہ کے پھر کہا اللہ اکبر بس تیسری مرتبہ جو تکبیر کہی تو جاسوسوں نے جا کے بھتایا کہ یہ تو بلکل ویسے ہی جارہے ہیں جیسے رسول جایا کرتے تھے اگر آج انہوں نے ویسی نماز پڑھا دی جیسے رسول پڑھاتے تھے تو ترا تخت و تاج باقی نہ رہے گا فوراں اس نے آدمی بھیجا آپ زحمت نہ فرمائیں جو نماز پڑھاتا تھا جو نماز پڑھاتا تھا جو نماز پڑھاتا تھا وہی نماز پڑھا دے گا لما تخلونا مالا تفلون سمجھ لے ہیں ایک صلوات بڑے بار محمد جو کر نہیں سکتے وہ کہتے کیوں ہوں جو تمہیں کرنا نہیں ہیں وہ کہتے کیوں ہوں یہ قول فیل سے والا کیوں ہے یہ قول فیل سے والا کیوں ہے دیکھیں جو باتیں آپ سنتے رہتے ہیں وہ علق ہیں لیکن میں دوسری بات آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں تمام کے تمام مذہب کے دین کے پابند لوگ جہاں بیٹے ہوئے ہیں آپ نے نمازم کتنی میتوں میں شرکت کی ہوگی نماز جنادہ میں پانچ تکبیریں ہوتی ہیں جانتے ہیں بھیگا نہیں نماز جنادہ میں پانچ تکبیریں ہوتی ہیں جب پانچ تکبیریں ہو جاتی ہیں تو نماز جنادہ مکمل ہو جاتی ہے نماز جنازہ مکمل ہو جاتی ہے ہمارا سلام ہو علی کے علی بیٹے پر جو لاکھ کے حوالہ ہے آپ کے حوالے ہے ہمارا سلام ہو علی کے علی بیٹے پر جس نے پانچ نہیں فقط تین تکبیروں میں خلافت کی سیاست کا جنازہ نکال ایک سلام آت پڑھا ہمار محمد وآلہ محمد اب قبل آپ بہت معذرت کے ساتھ ادروائز نہ لے جائیے گا لیکن ایک بات میں کہوں گا ضرور آپ کی خدمت میں عزیز و امام رضا بالکل عیدگاہ کے قریب محمد رشید نے کہلوایا آپ نماز نہ پڑھائیں جو نماز پڑھاتا تھا وہ نماز پڑھا لے گا امام عیدگاہ سے واپس گھر آ گئے کچھ غور بھی کیا آپ نے محمد رشید نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نماز نہ پڑھیں کسنا آپ نے کدا کے لئے بیدار ہوئیے اور نماز بھی کونسی عید کی نماز سبیہ جا نہیں سننا ہے امام گھر واپس آ گئے کہ عید کی نماز ہم فرادہ پڑھ لیں گے لیکن جو فلایت کم ان کی روز کے بھی جنے ہیں سلوات والمحمد 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 کھر آ گئے تو علی کا پک رکھتا ہوں اس کی شکل پہ لانت نماز بس سنی عزیزہ میں نے بات کو تباہم کیا تو آپ یہ بتائیے کہ جب ہمارا آٹھ ہوں آلی جب ہمارا آٹھ ہوں آلی کسی عیرے غیرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو پھر ہمارا پہلا امام ایک سلاوات پڑھ ہے بس قبلہ بہت دیر پڑھ لیا میں نے بات کو تمام کیا انشاءاللہ کل سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا ہم نے پہلی ارز کیا تھا کہ آج تمہینی مجلس آئے تو عزیزوں جائے ہمارے آٹھ فے امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اس عزائی امام حسین علیہ السلام کو بھی فروغ دیا ہے ہمارے آٹھ فے امام بہت زیادہ فروغ تھی جناب دیبل امام ہی کے سامنے مرسیہ پڑھ لیا امام ہی کے سامنے جناب دیبل مرسیہ پڑھ لیا دیکھیں عزیزوں جناب دیبل کا مرسیہ پڑھنا اور امام کا دیبل کی خدمت میں نظرانہ پیش کرنا جناب دیبل کی خدمت میں امام کا نظرانہ پیش کرنا اور پھر جناب دیبل کا ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا کہ مولا اس کے لئے نہیں کہا اللہ اکبر اس سے بانی مجلس کا فریضہ بھی معلوم ہوتا ہے اور ذاکر یا شاعر کی تہذیب بھی معلوم ہوتا ہے ایک صلاوات پڑھ لیبر محمد وعلی محمد ایک صلاوات محمد وعلی محمد سبت رہا بات سمجھتیا یا نہیں سمجھے ایک صلاوات محمد وعلی محمد اور عزیزوں یہ عزائی امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا انعالم بانی مجلس کو دیگر حضرات کو جہاں تشریف لاتے ہیں سلامت رکھے مولا آپ کو آباد رکھیں خوش رکھیں دین و دنیا دونوں آپ کی پختہ رہے عزیزوں لیکن یہ عزائی امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں کبھی کوئی عجب کا شکار نہ ہو کبھی نہیں کبھی کوئی عجب کا شکار نہ ہو یہ عزاداری عزیزوں ذرا سب باہر نکلی ہے تو لگتا ہے ہم تو کچھ ہی نہیں سچ عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خطبت جو آپ کچھ بھی سوچیں حساب ہم سے بہتر شبیداری کون کرتا ہے اور ہم سے بہتر ماتم کون کرتا ہے اور ہم سے اچھی عزاداری کون کرتا ہے لیکن ذرا سب دو قدم گھر سے باہر نکالی ہے اور اب تو انٹرنیٹ کے زمانہ آئے دیکھئے ذرا سرچ کیجئے تو سمجھ آئے کے ساتھ ہم تو کئی ٹھہر دیتا ہے عزیزوں آپ کو بتاؤں اور انگاباد میں مہاراشتہ میں ایک امبارہ ہے جو جانی امانی کا امبارہ کہلاتا ہے جانی امانی کا امبارہ کہلاتا ہے آپ کو ملک کیسے عزادار تھے وہ دو نا کیسے عزادار تھے ایسے عزادار تھے کہ مجلس ہوتی تھی قسم خدا کی عزیزوں مجلس ہوتی تھی بس زمانہ تھا ایسے بات ہے کہ آج کے زمانہ نہیں تھا جب تقریبا ہر آدمی آسودہ ہے تقریبا ہر آدمی آسودہ ہے وہ زمانہ تھا کہ جب عام طور پر لوگ غربت زدہ رہا کرتے تھے مجلس ہوتی تھی ان کے گھر میں اور مجلس کے بعد دونوں بھائی کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے تھے کہ سیدہ کے لٹے ہوئے گھر کے صدقے میں اس گھر میں جتنی چیزیں رکھی ہوئے ہیں جس چیز کی ضرورت آپ تصدیق کر لیے گا اور انگاباد تو کوئی آدمی آپ کو ملے تو آپ کو بتائیں گے جس چیز کی ضرورت تو لے جاؤ لوگ لے جاتے تھے گھر خالی ہو جاتا تھا گھر خالی ہو جاتا تھا لیکن بی بی سیدہ کے نام پر اٹھاتے تھے تو مہینہ دو مہینہ نہیں لگتا تھا کہ گھر میں وہ تمام چیز ہے اس سے بہتر انداز سے واپس رہ جاتی ہے یہ ادا امام حسین ہم کیا ہماری حیثیت کیا ہم کیا ہیں ہماری حیثیت کیا مہاں تو اٹھارہ برس کالی اکبر بھی اٹھارہ برس کے ابباز بھی چھ مہینہ کالی اکبر سنیے قبلہ امام رضا کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے دے بالمرسیہ پر ہوا ہے سیدہ حسن شیرازی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ پردہ ہٹا جس کے پیچھے بیمیاں بیٹھی ہوئی تھی ادھر جناب دے بال نے کچھ ایسے اشار پڑھے کہ جس کے چھ مہینے کی علی ازبر اندر سے ایک کنیز ایک چھوٹے سے بچے کو ہاتھوں پر لے کے نکلے ادھر دے بالمرسیہ پڑھ رہا ہے امام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کنیز بچے کو ہاتھوں پر لے کے آئی اور اس بچے کو امام رضا کی طرف بڑھایا امام رضا نے ہاتھوں پر اس بچے کو لیا اور ہاتھوں پر بلند کر دیا اب درہ غور فرمائیے ادھر جناب دے بال چھ مہینے کے بچے کے مضاعد پڑھ رہے ہیں ادھر امام رضا بچے کو ہاتھوں پر بلند کیے ہوئے ہیں یہ مندر دیکھا جو لوگ اور چیخیں مار مار کرونے لگے اس لیے کہ معصوم کے ہاتھوں پر جب چھوٹے سے بچے کو دیکھا تو کربلا کا وہ منظر یاد آ گیا جب حسین علیہ السلام کو ہاتھوں پر لیا آواز دے رہے تھے اے قوم جفاگار اگر تمہاری نظروں میں حسین کوئی غداوار ہے تو اس بچے کی غدا بتا دو عزیزوں ہر شہر کی ہر ملک کی ایک تہذیب ہوتی ہے ہر جگہ کے رہنے والوں کا کچھ مزاج ہوتا ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہم کو اپنے بزرگوں سے احترام تعظیم تقریم اپنے بزرگوں سے وراست میں ملا ہے کچھ عرض کرنا عزیزوں یہ منظر ہم نے بھی دیکھا یہ یوں سمجھے کہ ہمارے بزرگوں نے بھی دیکھا اب وہ بچہ کون تھا یہ تاریخ میں نہیں ملتا لیکن بہرحال امام کے گھر کے اندر سے آیا تھا امام کے گھر کے اندر سے آیا تھا اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بچے وہ بچے پر قربان اس لیے کہ وہ بچہ امام کے گھر کے اندر سے آیا تھا لوگ ہم سے پوچھتے یہ دھولا کیوں سے دایا جاتا ہے شاید اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کی سمجھ میں آیا کہ وہ بچہ امام کے گھر کے اندر سے آیا تھا بے شک اس بچے کو یہ حق تھا کہ وہ شہزاد علی ازغر کی شبیح بن جائے لیکن شاید ہمارے بچے اس لائد نہیں کہ چھ مہینے کے علی ازغر کی شبیح بنے لہذا ہم نے دھولا تجاوہ جنو کیا اب بعد شش پاہے تک آگئی تو مجلس کو اسی پر تمام کرنا چاہوں ناظرین دوں چھ مہینے کے علی ازغر خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا ہے سوائے غمیں اہل بیت کے حضرت عام نے کبھی غور کیا کہ چھ مہینے کے علی ازغر کی شہادت بس دو تین اشارے ومجلس تمام چھ مہینے کے علی ازغر کی شہادت آپ آمادہ ہو جائیں رونے کے لیے لہذا ہمارے شہر لکنو کے شاید جناب سید نواب افسر ان کا ایک مطلع سلام کر اور ایک شعر سنا دوں مطلع صرف آپ کو آمادہ کرنے کے لیے شعر آپ کے قریب کے لیے وہ فرماتے ہیں کربلا میں اس طرح انسار سرور آئے ہیں کربلا میں اس طرح انسار سرور آئے ہیں سوچئے تو ایک گنیے تو بہتر آئے ہیں وہ اس کے شعر کہیں انہوں نے سلام میں کربلا سے مطالف موضوعات پر شعر ہوتے ہیں اس کے بعد شہزاد علی ازغر کیلئے ایک شعر کہا زندگی بار رونے کے لیے کافی ہے دیکھیں جب کافیت بیان کر دی وہ کہتے ہیں جب جھبک جاتی تھی آکھیں وہ کہتے ہیں جب جھبک جاتی تھی آکھیں چونک اٹھتی تھی رباب جیسے کوئی کان میں کہتا ہو وہ ازغر ہے اللہ اکبر خدا آپ کو کسی رمین اللہ سوالہ میں حسین کے مولا سلامت رکھیں بلند ہوتی ہوئی آواز بی بی زہرہ آپ کو صلح آتا کریں آزید اور چھے مہینے کے علی ازغر شہادت کا عنوان ہی عزیب و غریب ہے دیکھیں آقا حسین کے لیے ہر شہادت کی اہمیہ آنا محمد کا مارا جانا یہ بھی کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا چاہنے والی بہن زینب کے بچے تھے اس زینب کے بچے تھے جس نے اپنے بچوں رماتم نہیں کیا تو امام حسین کے لیے جناب اون جناب محمد کیا ہوں گے آپ سو سکتے ہیں نا مامو کو بھانجوں سے کتنی محمد ہوتی ہے شہداد قاسم امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو حمید ابن مسلم نے دو جملے لکھے اس نے لکھا کہ امام حسین کرولا میں اتنی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے نہیں جتنی تیزی سے جناب قاسم کے پکھارنے پر اور جب آئے تو کیا ہوا بس صدی اللہ اشارے کافی ہیں جناب قاسم کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ حسین نے اون کا لاشا اٹھایا محمد کا لاشا اٹھایا علی اکبر کا لاشا اٹھایا بعد نے بچوں کو بلائیا بچے علی اکبر کا لاشا لے کے گئے حضرت عباس کا علم لے کے واپس آئے حبیب ابن مضاہین کا لاشا اٹھایا حر کا لاشا اٹھایا حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا مسلم ابن اوسجا کا لاشا اٹھایا کہ آپ برداشت کر سکیں گے لیکن ہر لاشا حسین نے ایک جگہ سے اٹھایا قاسم کا لاشا کیا جگہ سے لیکن ایک ہی جملہ کہا کہ مرے لال تم پکار دے رہے مگر مجھے آنے میں بڑی تاخیر ہو گئی لیکن نظرینوں ساری شہادتیں ایک طرف اور چھے مہینے کے علی ازغر کی شہادتیں ایک طرف آپ کہیں گے کیوں وہ اس لیے کہ امام حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم جب عون محمد کے قریب پہنچے تو بچوں کے سخم لگ چکے تھے جب قاسم کے قریب پہنچے تو لاشا بامان ہو چکا تھا جب حسین اکبر کے سرحانے پہنچے جو سینے میں برچی کی حلی ٹوٹ چکی تھی جب ابباس کے بعد پہنچے تو بادو کر چکے تھے مہینے کہا جتنے قریب سے علی ازغر کے دیر لگتے تھے اتنے قریب سے حسین نے کسی کے زخم لگتے نہیں دیکھا کہ چھے مہینے کے علی ازغر آزیدوں امام حسین بچے کا لاشا لے کر خیمے گدر پڑھے پیچھے ہٹے رزن میں قضا ہی بس عزیدوں میز تمام ہو رہی ہے یہاں تک کے پشت خیمہ پہ پہنچے عزر فقار نکالی ایک نننی سے قبر کھو دی نننی سے قبر کھو دی علی ازغر کو قبر میں لٹھایا غور سے دیکھا ایک عزید جملہ کہا میرے قبر میں تو تمہار حسین لگنے لگے اللہ اکبر قبر میں تو تمہار حسین لگنے لگے عزیدوں اس موقع پہ میں یہ گوشہ ضرور پڑھتا ہوں کہ آپ میں کبھی سوچا کہ حسین نے قبر کھو دی کیسے اگر آپ کے گھر میں کچھ حصہ کچھا ہو تو وہاں پر آپ ایک گڑھا کھون کے لیکن آپ مجھے بتائیے اگر آپ چھوٹا تا گڑھا کھونے ہیں تو کیا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا ایک ہاتھ سے آپ گڑھا کھونتے ہیں ایک ہاتھ سے مٹی نکالتے ہیں دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے نا ہائے حسین علی ازغر کا لاشا لیے ہوئے ہیں کوئی اور موجود نہیں جس کو علی ازغر کا لاشا دے دے خود حسین علی ازغر کی قبر کھو دے ہاں زمین ایسے جل نہیں ہے کہ میرے صاحب فرماتے ہیں کہ آبِ خلق کو خلق ترستی دخائج پر گویا فلق سے آگ برستی اتخاق پر ہاں حضرینوں ابھی علی ازغر کو میدان میں لٹایا تھا اگر تم سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے ماتانی پھیلوں گا تو لو میں اسے جلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں بچہ لیٹے کے ساتھ ہی کروٹے بدننے لگا تھا ہاں حضرینوں اب حسین کس دل سے علی ازغر کا لاشا زمین پر رکھ دے مجھے نئی معنی ان کے کس طرح سے مشکل کشا کے بیٹے ہیں کس مشکل کے ساتھ ایک ہاسے علی ازغر کی لاش کو زمالا ایک ہاسے علی ازغر کی قبر دو دی بس قبلہ مجھ اس تمام ہو رہی ہے اب عزید و امام حسین نے علی ازغر کا لاشا رکھ دیا قبر میں کہ ایک مرتبہ کہیں تو رونے کیا رہاں آئی جہنی جانب دیکھا کہیں عمر عباد تو نہیں چلے آئیں کچھ نظر نہ آیا بائیں جانب دیکھا عمر کس رون تو نہیں آئیں سامنے دیکھا زینب تو نہیں چلے آئیں بلٹ کے دیکھا سکینہ تو نہیں آگئیں جب کوئی نظر نہ آیا پکارا یہ رونے والے بتا دے کہ تو کون رو رہا ہے آب آدھائی مولا یہ آپ کی صرفقہ رو رہی ہے کہ صرفقہ رکھو رہتی ہے کہ مولا میں آپ کے لئے آپ کے بابا کے لئے چنگ احد میں آئی بڑے بڑے مارکوں میں ساتھ رہی لیکن مجھے یہ خبر نہ تھی کہ مجھ سے یہ خدمت بری جائے گی ایک چھوٹے سے بچے کی قبر بھی مجھے کھوٹنا پڑے گی اب آپ درہا سوچیں کہ یہ علی اصفر کے مسائب ہیں جب صرفقہ رکھو رہتی ہے تو جب مانے دیکھا ہوگا کہ بچہ تیرے تو شعبہ دے کہید ہو چکا ہے تو ایک ہی جملہ کہایاں بھلئیاں ہم اس لوگا یونہار آئے علی اصفر کیا تیرے ایسے بچے بھی نہ ہیں